اسلام علیکم امید کرتا ہوں تمام لوگ خیریت سے ہوں گے اور آج بھی بڑی خوب مارکٹ چلی اور انڈیکس بل آخر ستاسی ہزار ہو گیا اور ستاسی ہزار ایک سو پیچھے انوے پہ کلوزنگ دی ہے نہ ہی میزان بنگ چلا نہ لکی سیمنٹ چلا نہ پی اے سو نہ او جی ڈی سی نہ پی پی ایل نہ پاکو نہ انگرو فرلائزر مطلب کہ جتنے بھی مارکٹ کو اٹھانے والے سٹاک سے ہم میں سے کوئی بھی نہیں چلا پھر بھی انڈیکس اتنی تیزی سے چلا کہ ستاسی ہزار ہو گیا اور خیر ستاسی ہزار انڈیکس میں بھی اگر آپ کا سٹاک نہیں چلا تو کیا خاک ستاسی ہزار چلا مارکٹ کے اندر آپ کا سٹاک چلنا بڑا امپورڈنٹ ہے چاہے انڈیکس ستاسی ہزار ہو یا پچھے ایسی ہزار ہو اگر ہمارا سٹاک ہی نہ چلے تو کیا فائدہ ہے ایسی ستاسی ہزار ہونے گا اس لیے کل کی ویڈیو میں آپ کو میں نے سمجھایا تھا کہ سٹاکس کا بدلنا بڑا امپورڈنٹ ہے شیفٹنگ ساپنگ ساتھ ساتھ کرنا کہ چلے کوئی سٹاک نہیں چل رہا آپ نے لے لیا ہے آپ کا ایک ٹارگٹ تھا کہ میں پچھے سو پر بیچوں گا لیکن وہ روزانہ کی بیسس پر دو پانچ روپے سانس روپے کی مووگ دے رہا ہے جو سٹاکس پچھے سو پیگی مووگ دے رہے ہیں ان کے اندر جائیے ریفائنری اس وقت چل رہا ہے آٹو اس وقت چل رہا ہے ان کے اندر جائیے وہ زیادہ اچھی رینج کے ساتھ کام دے رہے ہیں اس کے لیے کوئی خاص دوسرے سٹاکس کے اندر ابھی تک کوئی خاص کام نظر نہیں آرہا تھوڑا سا رکے ہوئے ہیں کیونکہ سائیکل چلتا ہے باری آتی ہے سب کی ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ دو ہفتہ لگتا ہے اس کے بعد روٹین میں مارکٹ آتی ہے دوبارہ باری آتی ہے سوکسی لیکن یہ ہے کہ ایک اچھا سلسلہ کنٹینیسلی چل پڑا ہے مارکٹ کا اب ایک نارمل ریدم کے اندر مارکٹ چل رہے ہیں کوئی بھی چیز مارکٹ کو زیادہ خراب نہیں کر رہی زیادہ تنگ نہیں کر رہی بس یہ کہہ سکتے ہیں کہ وولیٹیلیٹی بہت زیادہ رف ہے بہت ہی زیادہ رف ہے آج جی ایل اور جی اچھ نائی کا آپ پوزیشن دیکھ لیجئے اٹک ریفائنڈی چار سو پچاس پہ سارہ دن کھڑا رہا اور اس کے بعد کتنی سپیڈ سے پانک سو روپے کی طرف یہ آیا ہے تو وولیٹیلیٹی بہت ہی زیادہ سپیڈ سے چل رہی ہے مارکٹ کے اندر اتار چڑھو بہت زیادہ ایسے میں اپنا سٹاپ لاؤس کو دھیان سے لگانا یہ بڑا ضروری کام ہے بغیر سٹاپ لاؤس کی کام کریں گے تو مارے جائیں گے کیونکہ اتنی تیز فلکچویشن کے اندر اتنی تیز وولیٹیلیٹی کے اندر جہاں پہ ابھی چار سو بیس پہ جی اچھ نائی اور فوراں سے اگلے لمحے میں دیکھے تو وہی پہ چار سو بارہ پھر واپ اچھا کام ہو رہا ہے انٹرہ ڈے میں بھی کام بن رہا ہے کل انٹرہ ڈے کا بہت ایک اچھا دن تھا آج کی جو ہماری کالز ہے اس میں ائر لنگ جو ہے وہ ہمارا فرس ٹارگٹ پہ گیا جی ایل کے دونوں ٹارگٹ ہٹ ہٹ ہوا اسی طریقے سے اسپیل جو ہے وہ فرس ٹارگٹ قریب سے پلٹ گیا جی اچھنائی بھی فرس ٹارگٹ کے قریب سے پلٹ گیا اور نیٹ سول کی جو ہماری سوئنگ کی کال دی اس پہ فرس ٹارگٹ ہٹ ہوا تو انٹرہ ڈے ہوتی ہے تو اس وقت تو آپ کو اچھے نفع بچتے ہیں کل کے دن بہت اچھے نفع بچ رہتے ہیں لیکن آج کا دن تھوڑا سا میں اس معاملے میں کہوں گا کہ جو ٹریڈنگ ہے اس کے حوالے سے مارکٹ کے اندر تھوڑا بہت موف زیادہ نہیں بن پا رہا تھا چھوٹی نینج میں مارکٹ ٹریڈ کر رہی تھی لیکن ایک بہت اچھا دن گیا ہے ہمارا خاص طور پر اٹک ریفانری نے بہت آؤٹ کلاس پر فارم کر دیا ہے اور ریفانری کو لے کر خبر بھی ہے جہاں پر یہ بت طرف بڑھ جائے ساتھ ہی ٹریکٹر کے اوپر جو ہے وہ چودہ فیصد کا سیلز ٹیکس آئید کر دیا گیا ہے تو یہ دو بڑی خبریں ٹیکس کے ریلیٹڈ تھی اس کے علاوہ ریزلٹ آج آئے ہیں تو اس میں ایف ایف بی ایل کا ریزلٹ آیا ہے جس کے اندر کمپنی کے ارنکس پانچ ہزار فائیف تھاؤزنڈ پرسنٹ سے بڑھ گئی ہے ظاہرے فوجی ہیں بھئی کمائیں گے ظاہرے اٹھارہ ارب روپے سے زیادہ کا انہوں نے منافع کیا ہے نائن منتلی میں جہاں پر تھرڈ کورٹر کے انڈنگ چھے روپے بیس پیسے ہے اور جو نائن منتلی ہے اس کی ایپی ایس چودہ روپے چالیس پیسے کی ایپی ایس آئی ہے نائن منتلی کی اور بڑا شاندار قسم کا ریزلٹ ہے ساتھ جی ایل کا ریزلٹ آج دوپیر کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتا دیا تھا اس وقت آ چکا تھا جی اچھنا ہی جو ہے اس نے بھی پندرہ روپے کی ارننگ شو کی ہے فرسٹ کورٹر کے اندر جہاں پر دس مل بہت اچھے جو ہے وہ ارننگس پی آؤٹ بغیرہ یہ ایک سلسلہ چل رہا ہے مارکٹ کا اور یہ سلسلہ کنٹینیو رہے گا انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جو لسٹک کمپنیز ہیں ان کی ارننگس بہت اچھی طریقے سے بڑھتی رہیں گے ان کی سیلز بہت اچھی طریقے سے بڑھیں گی ان کا کا کاسٹ اپ ڈوئنگ بزنس اچھے طریقے سے کم ہوگا سب سے بڑی وجہ اس کی ہے انٹر سیٹ سے جہاں پر آج بھی ریسرچ ہاؤس کی ریپور ٹک کا کٹ ہونے جا رہا ہے جو نومبر کے اندر مانٹر پولیسی ہے اس کے اندر دو سو بیسس پوائنٹ تکی گراوٹ ایکسپیکٹیڈ ہے جہاں پر سولہ فیصد کے قریب قریب جو ہمارا انٹرسیٹ چلے جائے گا تو جب اتنی سپیٹ سے انٹرسیٹ گر رہا ہو گیا ہمارا بائیس تیس فیصد سے سولہ فیصد اور اس کے بعد بھی آگے جو گروت پروجیکشن ہے تو اور زیادہ گراوٹ کی ہے تو دسمبر تک یا جون دوزار پچیس تک اگر ہم دیکھیں تو تو انشاءاللہ اگر وہاں تک کا ذہن رکھ کے کوئی چلتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں سے جو سٹاک ابھی بھی جس طریقے سے آپ کو نظر آ رہا ہے نا ویدن نو ٹائم یہ بھی باڈی سپیٹ سے دگنے تکنے کی طرف ہو جائیں گے آپ خود دیکھ لیجئے اٹک ریفینری آپ کے سامنے ہے چلے میں انٹرسیٹ وغیرہ کی بات نہیں کرتا لیکن ارسے سے دبا ہوا تھا فنڈیمنٹل کوئی خراب نہیں ہے اٹک گروپ کا ایک ون اف دا بیسٹ سٹاک اس کو کہیں تین سو روپے پہ ملا تھا تین سو کا پانچ سو ہو چکا ہے اگر یہ سو روپے اور بڑھ گئے تو تین سو کا چھے سو ڈبل ہو جائے گا ویدن نو ٹائم ایک مہین نہیں کہ اندر اندر آپ سمجھ لیجئے کہ اس کے اندر ڈبل پیسہ تین سو کا سٹاک چھے سو ہو جائے گا تو دوسرے سٹاک بھی اگر ہم دیکھ لیں تو پی اے سو بڑی سپیٹ سے چلا پی پی اے لوگ ڈی سی بغیرہ یہ بھی بڑی اچھ چلے میں بات کر رہا ہوں تو آج ریزرٹ جس کا آیا دو سو نوے سے سٹاک چلا ہے چار سو بیس کا ہائی مارا ہے آپ گین دیکھیں کتنا زیادہ سٹاک نے دیا ہے چھوٹے کے اندر بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ ابھی اٹھار روپے پہ تھا اکیس روپے کچھ پیسے کا ہائی لگایا پرسنٹیج وائز دیکھیں سترہ 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 اٹھارہ پرسنٹ کا قریب قریب کا جو ہے وہ ایک مدب ایک ہفتے کے درمیان اس کا ریٹن بن رہا ہے تو بہت ایک شاندار قسم کا میسیف میسیف گین دے رہی ہے مارکٹ بس یہ اس کے اندر ایک چیز کا خیال آپ نے رکھنا ہوتا ہے کہ آپ نے ادھر آڑے اوڑٹ آئیٹمز کے اندر نہیں جانا اپنی واشلسٹ کو درست کرنا ہے پچھلے ہفتے بھی جب میں ویڈیوز بنا رہا تھا آپ کو یہ ہی بتا رہا تھا کہ اپنی واشلسٹ کو درست کر لی جو جتنے بھی خراب سٹاکس ہیں ان کو اپنے پاس سے نکال دیجئے پورٹفولیو کو درست کرنے کا طریقہ سب سے سیدھا سیدھا میں یہ بتایا تھا کہ جو کچھرہ سٹاک ہے نا سب سے پہلے آدمی کوئی بھی جگہ گھر دفتر آفیس وغیرہ لیتا ہے سب سے پہلے کچھرہ س ہے اب ان کا کوئی عطا پتہ نہیں کوئی پرسانے حال نہیں تو آپ ریٹ آئے نہ آئے آپ ان کو بیچ کے فارق کریں اس کے بعد جو پیسہ ہے اس 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 کچھرے کے پیسے سے آپ اچھے سوکس لے کے رکھیں بھلے آپ جیسے مثال کے طور پر ہیسکول بیچیں گے یا ایف اینیل بیچیں گے اتنے پیسے کا چلو آپ کے بعد سو اٹکریف آنی آئے گا یا پچاس اٹکریف آنی آئے گا یا ڈیڑھ سو دو سو آئے گا لیکن آئے گا تو صحیح نا اس سے کہیں گنا ز سا ریٹن آپ کو وہاں پہ بچ جائے گا تو کوشش کیجئے میری درخواست آپ سبھی لوگوں سے آگی کا جو سفر ہے مارکٹ کا انشاءاللہ بہت اچھا ہے انٹرشیٹ گرتے رہیں گے معیشہ درست ہوتی رہے گی جتنے بھی سیاسی حالات ہیں آپ دیکھ رہے ہیں جتنی اُلڑ وازی ہو گئی روڈوں پر سڑکوں کی سیاست ہو گئی اعتجاج ہو گئی ریلیا ہو گئی تمام چیزیں جتنی ہونی تھی وہ ہو گئی ہیں ٹھیک ہے اس کے کتنے سمود تریخے سے ہوئی کسی کبھی کوئی بہت زیادہ خراب اثر مارکٹ نے نہیں لیا ٹھیک ہے سب سے اچھی بات یہ ہو گئی دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر مارکٹ کے اپنے ڈائنامکس جو ہیں وہ بڑے زیادہ انٹیکٹ ہیں تو اس کو لے کر اگر آپ دیکھیں تو فارورڈ پروجیکٹ پہ انٹرشیٹ کی جیسے میں کمی بتا رہا ہوں تو انڈسٹریز کی گروت بہت اچھی نظر آتی ہے سیلز بہت اچھی نظر آتی ہے تو ایسی کمپنیز کو ایسی انڈسٹریز کو تلاش کیجئے سے آٹو کے نمبر آگر نا ستائیس مہینے بعد آٹو فیننسنگ بڑھنا شروع ہو گئی اب آپ کو خود اندازہ ہے کہ باپس سے آٹو فیننسنگ بڑھنا شروع ہو گی اس کی ایک وجہ انٹرشیٹ کی کمی نہیں ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ انٹرشیٹ کم ہونے کے وجہ سے جو دوسری انڈسٹری شلیں گی سیمنٹ انڈسٹری سٹیل انڈسٹری تکنالوجی انڈسٹری تو وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ کمپنیز جو اپنے ایمپلائیز کو سی اوز کو ڈریکٹرز کو پرکس دیتی ہیں تو وہ ہاں پر کیا ہے کہ کسی کو گاڑی گفٹ کر دی کسی کے نام پر گاڑی دے دی بینک سے لون لے کر ہی وہ گاڑی فیننس کرتا ہے نا اسی طریقے سے ایک پروسس چلتا ہے تو وہ کمپنیز جب فیننسنگ پر بیس 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 پچیس پچیس گاڑیاں ایک ساتھ اٹھائیں گے تو یہاں پر بھی تو ایک ایک انڈسٹری گرو ہونے سے بینک کی فیننسنگ سے گاڑیوں کو اور زیادہ فائدہ اور سیپ میں گاڑیوں کی بات نہیں کر رہا میں ایک آل ان آل بات کر سمنٹ کی انڈسٹری بھی چلے گی ہمارے پاس فوڈ انڈسٹری بھی چلے گی انفلیشن نیچے آگا اس کی عام آدمی بھی ذرا کچھ دو چار پیسے ایکسرا جگہ پر خرچ کر لے گا تو ایک پیہ چلنا شروع ہوگا انشاءاللہ ٹھیک ہے اس چیز کو ذہن میں رکھیں اپنے پورٹ فولیو کو درست کر لیجئے بعد میں بیٹھ کے نہیں روئیے گا کہ یار کاش وہ وقت ہوتا ہے تو کاش سے اچھا یہ ہوتا ہے کہ میں کر چکا تو کر لے وہ زیادہ بہتر ہے اور اس کے بعد کاش یعن نہ دھو رہا ہے اس گلتیوں کو سیدھا کر لے اور فورورڈ لکنگ پر اچھی چیزوں کو ڈھونکے اس کو اپنے پورٹ فولیو میں ڈالے تو انشاءاللہ پیسہ آپ کا مٹی لگنے کے بجائے یا برباد ہونے کے بجائے انشاءاللہ اچھی جگہ پر سونا بن کے نکلے گا تو میری ایک ایڈوائز تھی اب رادرانہ ایڈوائز آپ سمجھ لیجئے وہ دی ہے باقی خیر آپ لوگوں کی جیسی جو مرضی ہو ایف ایف پیل کا ریزلٹ آیا تو اسی کا چارٹ اگ جا کے لگتا ہے اور وہیں سے جا کے resist کرتا ہے ٹھیک ہے اچھا breakout جو ہوگا فیلال وہ اس کا ہوگا 58 روپے کے بعد یعنی 58 سے اوپر اوپر trade کرانا شروع کرے اور اگر بلکل exact confirmation بتاؤں تو وہ 60 روپیز کی ہوگی ٹھیک ہے وہاں سے اگر بڑے گا تو 66 سے 70 روپے immediate target area اور restrict stop loss آپ کا 55 روپے سے نیچے نیچے کا ہونا چاہیے بڑے targets تو اور بھی زیادہ کے نکل رہے ہیں لیکن ابھی میں ایک range لے کے چلنا ہوں تو 10 روپے کا ایک اچھا خاصا gain آپ کو مل سکتا اور یہ percentage میں آپ دیکھیں گے تو قریباً قریباً 70 روپے تک اگر لے کے جائیں گے تو 15% کے قریب قریب اس کے اندر انشاءاللہ gain آپ کو بنتا ہو 15% سے بھی زیادہ gain جو ہے اس کے اندر مل جائے گا انشاءاللہ اس کے علاوہ پاکستان refinery اس لئے شامل کر رہا ہوں کہ کافی سوالات ہیں لوگ stuck ہو گئے پچھلے جمعہ کو جو خبر آئی تھی اس کے بعد نکل نہیں پایا تو پاکستان refinery کا chart آپ لوگوں کے سامنے ہے 23 روپے اسی پیسے پر اس کے closing آئی ہے خیر refinery policy خبر بھی ہے تیس سو پیسے پیسے پر closing آئی ہے اور بالکل exact support area یہ وہ support area ہے کہ جہاں سے یہ پلٹ کے واپس uptrend کے چینل کے اندر آیا تھا فلال ابھی کوئی کسی چینل کے اندر نہیں ہے فلال ایک support کے قریب قریب ہے میں ایسا سمجھتا ہوں چارٹ زکر کو تو خاطر خواب performance اس کی پچھلے کافی مہینوں کے اندر ہمیں اتنی زیادہ نظر آئی نہیں ہے ٹھیک ہے چوبیس اسی سے اوپر اوپر sustain کرے گا تو کچھ چھوٹی موٹی trading کے لئے اس وقت ہاتھ ڈالنا چاہیے نہیں تو تو پھر جہاں اوپر آتا رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ بیچ کے یعنی کہ profit ticking کر کے کام کرنا ہے چاہیے پاکستانی پانی میں نیا کام نئی buying جو بھی ہوگی وہ چوبیس اسی کے بعد sustain کرے گا volumes بنائے گا انٹرسٹ دو تین چار دن تک رہے گا تو پھر اس کے بعد کئی کام کی جگہ دوبارہ دیکھیں گے کہ پھر ستائیس تیس روپے کے کیا targets وغیرہ نکلتے ہیں ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں اوپر آئے آپ بیچ کے flying cement میں شفٹ کر لیجے وہ زیادہ بہتر ہے اس سے بہت زیادہ بہتر ہے بہت اچھی performance ہے flying cement کی وہ کچھ اچھا آپ کو return دینے کی جو ہے وہ طاقت رکھتا ہے flying cement اس سے زیادہ بہتر ہے باقی stocks continuously ہم اپنے whatsapp گروپ پہ بتا رہا ہوتا ہے تو چاہے trade calls آپ نے لینی ہو یا پھر ہمارے whatsapp گروپ پہ join ہونا ہو نمبر آپ کو description box میں مل جاتا ہے سامنے سکرین پہ بھی آ رہا ہوتا ہے 03032712972 اس نمبر پہ صرف whatsapp کریں گے انشاءاللہ میں آپ کو تمام تفصیلات بتا دوں اور آپ ہمارے whatsapp گروپ پہ شامل ہو جائیں گے صرف آپ نے whatsapp کرنا ہوتا ہے اور آپ ہماری team کے ساتھ جڑ جاتے ہیں انشاءاللہ next video میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ